ناظرین تیرہ جماعتوں کا سیاسی جتھا جو پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھا ہے اس کی گریفت کو کمزور کرنے کے لیے خان صاحب نے بڑا سرپرائز سیار کر لیا طاقت و حلقے پی ڈی ایم کو حکومت میں لیتوائے لیکن اب خود وہی اس ٹولے سے آجز آ گئے ہیں وہ خان صاحب کو گرین سگنل دیتے ہوئے شہباز شریف کو گھر بیجنے کا بندوبست کر لیا امپورٹڈ حکومت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے پنجاب میں عام انتخابات رکوا کر خان صاحب کو مزید خطنک بنا دیا ادھر الیکشن ملتوی ہوتے اسلام آباد میں اسٹیفوں کی بھرمال لگ گئی ہے اور فوج کے سپریم کمانڈر نے بھی بڑا ایکشن لے لیا ویڈیو میں سوالات اٹھائے جائیں گے کہ صدر عارف علوی نے الیکشن ملتوی کروانے پر شہباز حکومت کے خلاف کون سا اختیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی درہ حکومت سے کس کس کے استیفے حکومت کو موصول ہو گئے الیکشن نہ کروانے پر تحریکی انصاف نے حکومت کے لیے کیا سرپرائز سیار کر لیا کیا ایک بار پھر اسلام آباد میں دمہ دمہ مست کلندر ہونے والا ہے آگے چل کے ان ساتھ سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ الیکشن رکوانے پر صدر عارف علوی نے اپنا بڑا اختیار استعمال کر لیا شہباز حرکار کی چھٹی الیکشن کمیشن کا بھی بڑا یوٹن فورج کے سپریم کمانڈر کو خط لکھ دیا آئی ایم ایف کا بھی پی ڈی ایم کو بڑا جھٹکا مہدے سے انکار کر دیا نظر ملکی سیاست میں پی ڈی ایم نامی ٹولے نے سیاسی توفان برپا کر رکھا ہے مہنگائی معیشت برزگاری غربت جیسے سنگین مسائل کو بالا اطاق رکھ کر صرف اور صرف امنان خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں پی ڈی ایم کس روش سے اب تو اسٹیبشمنٹ سے میں طاقت و حلقے بھی خائف رہنے لگے ہیں صرف یہی نہیں اب تو عالمی ادارے بھی پاکستانی سیاست کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن کیا خان سب عالمی اداروں کی مداخلت سے پی ڈی ایم حکومت کو گھر بیجنے والے ہیں اس کا جواب اسے ویڈیو میں دیا جائے گا اور یہ سوالات پر اٹھائے جائیں گے کہ کس سیاسی جماعت کی جانب سے استیفے آنے لگے ہیں صدر عارف علوی نے حکومت کے خلاف کون سا اختیار استعمال کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے شہباز حکومت کا کون سا مطالبہ مان کر آئین سے روح گردانی کی ہے تیل کے خیص خبروں نے ملک میں سیاسی بہران مزید بڑھا دیا فوج کے سپریم کمانڈر نے الیکشن کمیشن کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا شہباز سرکار کے بعد مان کر چیف الیکشن کمیشنر بڑی مشکل میں فنس گئے آئین ایم ایف کا الیکشن سے متعلق حکومت کو دو ٹک پیغام اٹانی جنرل پاکستان بریسر شہزاد عطا الہی مصطفی طریقہ انصاف نے بڑا انکشاف کر دیا خان کا سپریم کورٹ سے بڑا مطالبہ عمران خان کی ایک اور چال کام کر گئی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑھنے کے بعد سوتحل کشیدہ ہو گئی ملک میں جلد دم دم مست کلندر ہوگا تیل کا خریص انکشافات نے ملکی سیاست میں اتل پتل مچا دی نظر انتخابات سے راہ فراد اختیار کرنا شہباز سرکار کو مہنگا پڑ گیا پی ڈی ایم اقتدار میں آ کر یہ بھول گئی تھی کہ ملکی اداروں کو تو یہ رگو مال بنا کر اپنے مرضی کے فیصلہ لے سکتی ہے لیکن کچھ حلقے ایسے بھی ہیں کہ جس کے رہتے پی ڈی ایم اپنے موقع مقاصد پورا نہیں کر سکتی کچھ میڈیا ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ اٹانی جنرلہ پاکستان بیرستر شہزاد عطا الہی مصافی ہو گئے اٹانی جنرلہ پاکستان بیرستر شہزاد عطا الہی نے اپنا صیفہ صدر مملکہ ڈاکٹر عرف علوی کو بجوا دیا بیرستر شہزاد عطا الہی نے صیفہ میں کہا کہ وہ بطور اٹانی جنرلہ پاکستان مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بینا پر مصافی ہو رہے ہیں شہزاد عطا الہی گزشتہ تین مہ سے بطور اٹانی جنرلہ پاکستان کام کر رہے تھے مختلف ایشیوز پر حکومت اور شہزاد عطا الہی کا اختلاع بھی پایا جاتا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے بیرستر شہزاد عطا الہی کو یہ اعتراض تھا کہ ٹھوس وجوہات کے بینا پر الیکشن آگے نہیں بڑھائے گئے سپریم کورٹ میں اس معاملے کا دفاع کرنا مشکل ہوگا ادھر اٹانی جنرلہ پاکستان کے مصافی ہونے پر بیریکن صاحب کا ردعمل بھی آیا اٹانی جنرلہ پاکستان بیرستر شہزاد عطا الہی آج مصافی ہوئے انہوں نے اپنا اسلیفہ صدر مملکت کو بجھوایا اسی حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان فواد چودی نے کہا کہ کوئی عزتدار آدمی اس سیٹ اپ کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے انہوں نے سماچ رابطہ کی ویب سائی ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کا حصہ ہونے کے لیے گھٹیا اور بے شرم ہونا پہلی شرط ہے نیازن پی ٹی اے کے مقبولت کا خوف سے حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں حکومت نے سیاسی محصب ناکامی کے بعد پی ٹی اے کے اخلاف ریاستی طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا اور پولیس پر حملوں کا بہانہ بنا کر جیٹ ہی تشکیل دے دی رانہ سننالوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 18 مارچ کو عمران خان جتے کے ساتھ عدالت آئے جنہوں نے جوڈیچل کمپلیکس پر حملہ کیا اس طرح سے مستلح جتے کو لے کر سپریم کورٹ میں داخل ہونا غنڈا غردی ہے اس کے بعد عمران خان نیازی اسلام آباد آئے کوٹ آئے اور گیٹ پر حملہ کیا اور عدالت کے کورٹ روم کے باہر چیزوں کو نقصان پہنچایا عمران نیازی اور جتے کے اخلاف اے ٹی سی میں مقدمہ چلائے جائیں گے سہتحال پر پی ٹی اے کے اخلاف دو مقدمہ درج کیا گیا ایک جی اے ٹی بنا دی ہے جو معاملے کی تحقیقات کرے گی جبکہ دوسری جنب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پنجاب انتخابات ملتوی کرنے کا معاملے پر الیکشن کمیشنر صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھ دیا الیکشن کمیشنر صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھ کر پنجاب کے انتخابات کے منصوخی کے حوالے سے اگاہ کر دیا ذرائع کا حوالہ دیتا ہے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشنر خط میں انتخابات منصوخی کی وجوہات بتائیں اور آٹھ اکتوبر کے نئی پولنگ تاریخ سے متعلق بھی اگاہ کیا صدر مملکت کو آٹھ اکتوبر کی پولنگ کی تاریخ سے اگاہ کرنا مشاورتی عمل کا حصہ ہے ذرائع کے مطابق اس خط کے ذریعے صدر کو انتخابات ملتوی کرنے کے معاملے پر اعتماد میں لیا گیا نظر مدر پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے اتحادی ٹھولے نے پھر سے ایسے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں جس سے ملکی سیاست مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور عالمی ادارے کو مزید پاکستان پر تنقید کرنے کا موقع مل رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی مالیتی فرنڈز نے یعنی کہ آئی ایم ایف نیب کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے صوبائی انتخابات کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی بات چھت نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے مطابق آئینی حیثت فیزیبلیٹی اور انتخابات کا وقت تیہ کرنا پاکستانی اداروں کا اختیار ہے اور پروگرام میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے جس سے پاکستان میں انتخابی عمل متاثر ہو آئی ایم ایف نے وضاحت کی ہے کہ صوبائی انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی حیثت فیزیبلیٹی اور وقت صرف پاکستان کی اداروں کے پاس آئے اور توصیح فرنڈز سہولت کے پروگرام میں ایسا کوئی تقاضی نہیں جو ملک کی آئینی سرگرمیاں کرنے کے صلاحیت میں مداخلت کر سکے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں پانچ ماہ کی تاخیر کی وجہ ملک میں معاشی بہران اور سیکیورٹی خدشات بتائی تھی جس پر آئی ایم ایف نے وضاحت جاری کی یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شدور منسوخ کر دیا تھا جبکہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن کے التواہ کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا پی ٹی اے راہنما نے کہا کہ الیکشن کے التواہ کے خلاف سپریم کورٹ پر ریٹ دائر کریں گے پیٹیشن میں تیس ایپریل کو الیکشن کروانے کا مطالبہ کریں گے سیکرٹی جنرل پی ٹی اے ایسا دھما نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ احکامات کے خلاف ورسی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے اپنے موقف سے بھی متصادم ہے لاہور اور پشاور آئی کورٹس میں الیکشن کی تاریخ کے مقدمات چل رہے تھے تینوں عدالتوں میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں وہ تاریخ کا تعین کر سکے صدر کو انتخابات ملتوی کہنے کے معاملے پر اعتماد میں لیا گیا ناظر مدر پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے اتحادی ٹولے نے پھر سے ایسے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں جس سے ملکی سیاست مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور عالمی ادارے کو مزید پاکستان پر تنقید کرنے کا موقع مل رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی مالیتی فنڈز نے یعنی کہ آئی ایم ایف نیپ کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے صوبائی انتخابات کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی بات چھت نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے مطابق آئینی حیثت فیزیبیلٹی اور انتخابات کا وقت تہہ کرنا پاکستانی اداروں کا اختیار ہے اور پروگرام میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے جس سے پاکستان میں انتخابی عمل متاثر ہو آئی ایم ایف نے وضاحت کی ہے کہ صوبائی انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی حیثت فیزیبیلٹی اور وقت صرف پاکستان کی اداروں کے پاس آئے اور توصیح فرنڈ سہولت کے پروگرام میں ایسا کوئی تقاضی نہیں جو ملک کی آئینی سرگرمیاں کرنے کے صلاحیت میں مداخلت کر سکے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں پانچ ماہ کی تاخیر کی وجہ ملک میں معاشی بہران اور سیکیورٹی خدشات بتائی تھی جس پر آئی ایم ایف نے وضاحت جاری کی یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شدور منسوخ کر دیا تھا جبکہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن کے التواہ کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا پی ٹی اے راہنما نے کہا کہ الیکشن کے التواہ کے خلاف سپریم کورٹ پریٹ دائر کریں گے پیٹیشن میں تیس اپریل کو الیکشن کروانے کا مطالبہ کریں گے سیکیورٹی جنرل پی ٹی اے ایسا دھما نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ احکامات کے خلاف ورسی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے اپنے موقف سے بھی متسادم ہے لاہور اور پشاور آئی کورٹس میں الیکشن کی تاریخ کے مقدمات چل رہے تھے تینوں عدالتوں میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں وہ تاریخ کا تعین کر سکے